میرے پیارے بہنوازی اور میترو کیسے ہو آپ آجم بات کرنے والے اس ٹوپ ٹیبلیٹ کے بارے میں یعنی اس ٹیبلیٹ کو کب کیسے ہی نہیں کرنا چاہیے اس دو ماہ پوری جانگا جانے والے ہو چلیے دوستو ویٹو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ایم بو پی ڈش ٹرینی ہو جانا دست لگ جانا کسی کلت کھانے کی وجہ سے یا فوڈ پویزن ہو جانا یعنی فوڈ پویزن کھانے کی وجہ سے آپ کے بار پار اگر آپ دست میں جا رہے ہو تو اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو لے سکتے ہو یا پھر آپ کو مروڑ سے محسوس ہو رہا ہو اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا بخار کے ساتھ ساتھ مروڑا آنا پیچس ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر دوستو نوز اومیٹنگ کے ساتھ ساتھ لوز موسن ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو لے سکتے ہو یا پھر پائلز میں یعنی کی خون آ جانا یعنی کی بار بار لوز موشن کے قارن اگر اس میں خون آ رہا ہے بار بار اگر آپ کے آ رہا ہے اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر یوٹائی پیشانے میں جلن محسوس سی ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو لے سکتے ہو یا پھر دوستو کسی بھی طرح کا اگر آپ کو لوز موشن ہے تو اس میں ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی صلحہ دے سکتے ہیں دوستو اب ہم بات کر لیتا ہے اس پروڈیکٹ کو کب نہیں لینا چاہیے یعنی کہ اگر آپ ان پروڈیکٹ میں لے سکتے ہو تو پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے سمپر کرے تو وہ یہ بیماری ہے تو دوستو یدی آپ کو ہائپرشینٹیٹ آئیوی بیماری ہے تو ڈاکٹر سے پہلے سلا لے بعد میں اس پروڈیکٹ کو لے یا پھر دوستو لیور ڈائزز ہو جانا پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے سلا لے پھر اس پروڈیکٹ کو لے یا پھر اگر آپ کیڈنی ڈائزز کے پریشینٹ ہے اس میں بھی آپ اس کو نہیں لینا چاہیے یا پھر پریکننسی مہلہ ہے جو کی گروہات ہے اس میں بھی ڈاکٹر کی سلا کے لیے ہی ڈاکٹر کی سلا کے بعد ہی اس پروڈیکٹ کو لینا چاہیے یا پھر بلیش ٹی فریڈنگ ہو جانا یا پھر آئیوڈین ایلیرجی ہو جانا اس میں بھی آپ کو پہلے ڈاکٹر سے سمپر کرنا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈاکٹر سے سمپر کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈاکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکورڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈاکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈاکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپر کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو تو دوستو اتیش ٹوپ ٹوپ ٹیبلیٹ کی فل موشن فل جان کھائیں دوستو اگر آپ منا شنل پڑھنے نہیں ہیں تو شنل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ڈھینکیو دنیوال